آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ دیکھیں اور آج ہمارے بچوں کا تاثر دیکھیں میرے پاس ایک بچہ آیا اس کے ہاتھ میں میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک کہانیوں والا چھوٹا سا رسالہ تھا کیا تھا چھوٹا سا؟ رسالہ جس کے اندر جن اور بھوت والے واقعات تھے میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا اس کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بچہ کہنے لگا کاری صاحب اس رسالے کو پڑھنے سے بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر عجیب و غریب واقعات ہیں جن اور بھوت والے واقعات ہیں کبھی جن غائب ہو جاتا ہے کبھی بھوت سامنے آ جاتا ہے ہمیں ان چیزوں کو پڑھ کے بڑا تعجب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ دیکھیں اور اس بچے کے اس واقعہ کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں بچے کے اس ناول کو پاس رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ بڑے تعجب والے واقعات ہیں بڑے غائب ہونے والے واقعات ہیں کبھی اس میں چیز غائب ہو جاتی ہے اور کبھی سامنے آ جاتی ہے میں نے اس بچے سے عرض کی میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہجرت کا واقعہ اگر ہم سب یاد کر لیں ہمیں کسی اور واقعہ کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے حکم لیا آپ اپنے بستر پر آج نہیں سوئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہوں آرام فرما ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں میں پوری زندگی کبھی اتنی میٹھی نید نہیں سویا جتنی میٹھی نید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر ہجرت والی رات سویا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے حکم لیا آپ اپنے گھر سے نکلیں گے آپ کو اللہ کا حکم ہے سورہ یاسین کی آید فَأَغْشِنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ پڑھتے ہوئے آپ دشمنوں کے سامنے میں نکلیں گے آپ دشمنوں کی طرف ایک مٹھی خاک پھینکیں گے دشمن آپ کو دیکھ نہیں سکے گا یہاں میں عرض کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں دشمنان اسلام نے گھر کا گہراؤں کیا ہوا ہے آپ دشمنوں کے سامنے نکل گئے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکا کیا اس واقعے کے اندر تاجب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے خاک پھینکتے ہوئے نکل رہے ہیں کیا اس واقعے کے اندر تاجب نہیں ہے دشمن آپ کو دیکھ نہ سکا اللہ نے دشمنوں کو اندہ کر دیا یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل گئے ان کو ایک شخص نے آ کر بتایا جس کے لئے تم نے اس گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے وہ تو یہاں سے جا چکا انہوں نے تمہارے سروں پر خاک ڈال دی دشمنوں نے اپنے سروں پر ہاتھ ڈال بھیرا تو ان کے سروں پر واقعتاً خاک موجود تھی کیا اس بات میں تعجب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک ڈالی دشمنوں کو اللہ نے احساس نہ ہونے دیا آگے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دروازے پر پہنچتے ہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹ کھٹایا نہیں دروازہ کھل جاتا ہے ابن ابی قحافہ سامنے آتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں ابو بکر میں نے تو دروازہ کھٹ کھٹا ہے نہیں ہے تجھے کیسے معلوم ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ نے حجرت والی بات کا اظہار کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک آپ کا غلام ابو بکر دن رات انتظار کرتا رہتا ہے کسی وقت میرا معبوب مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پہنچ جائے اور ابو بکر سے کہیں انتظار میں تاخیر نہ ہو جائے قربان جب ابو بکر آج دنیا کہتی ہے انتظار موت سے بھی سخت ہے قربان جب ابو بکر تیرے مقدر پر کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خواہش اور تڑپ ہے آپ کے انتظار میں بھی کہیں مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھٹ کٹایا نہیں کیا اس بات کے اندر تعجب نہیں ہے ہم اس واقعے کو اگر پڑھیں تو کیا ہم اس بات سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لطف اور سکون نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حجرت والے واقعے کو دیکھیں آئے لوگوں کمپیوٹر کے ذریعے دروازے کھول رہے ہیں دل کے ذریعے دروازہ کھولنا کمال ہے بٹن اور کمپیوٹر کے ذریعے دروازہ کھولنا کمال نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تار ابو بکر کے دل کے ساتھ اور ابو بکر کے دل کی تار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دروازے پر پہنچیں ابو بکر نے خود ہی دروازہ کھول دیا اس طرح دروازہ کھولوانا کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے اگر بچوں کو بڑھائیں اس میں کتنا تعجب اور لطف اور سکون ہے آگے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت والے واقعے کے اندر پیار محبت عشق اور قربانی کا درس بھی ملتا ہے کئی لوگ اس طرح کے واقعات پڑتے ہیں اس طرح کے ڈائجیسٹ اور ناول پڑتے ہیں کہ ان میں عشق اور محبت کے واقعات مل جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ قربان جائیں ان دونوں دوستوں پر دونوں یاروں پر دونوں عاشقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ساتھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا مجھے ہجرت کے لئے ساتھ لے کر جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر یہ اللہ کا حکم ہے میرے ساتھ اجرم میں ہم سفر ابو بکر ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے یا رسول اللہ علیہ وسلم نے میرا انتخاب کیا ہے سیدنا صدیق اکبر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے چل پڑتے ہیں دیکھو کتنی محبت الفد جان نساری اور قربانی والے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسباق رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دوڑ کر سامنے آتے ہیں کبھی دوڑ کر دائیں اور بائیں آتے ہیں کبھی دوڑ کر آپ کا پیچھے سے تحفظ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر بات کیا ہے کیا کرتے ہو کبھی دوڑ کر دائیں ہوتے ہو کبھی دوڑ کر سامنے اور کبھی بائیں آ جاتے ہو عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں مجھے جب ڈر ہوتا ہے کوئی دشمن آپ کی طرف دائیں سے آ رہا ہے میں بھاگ کر دائیں ہو جاتا ہوں جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن آپ کی طرف بائیں سے آ رہا ہے میں دوڑ کر بائیں ہو جاتا ہوں آگے اور پیچھے جب مجھے احساس ہوتا ہے دشمن آپ کی طرف آ رہا ہے میں دوڑ کر سامنے آ جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت والے واقعہ کو اگر ہم اپنے بچوں کو سنائیں کیا اس میں عشق اور محبت نہیں ہے کیا اس میں عشق اور قربانی کی باتیں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلئے سیدنا صدیق اکبر آپ کو لے کر چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے کندوں پر سوار کیا اس کی وجہ کیا بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے پاس پہنچ گئے غار سور کے قریب پہنچے اب پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جانا تھا اب پوٹنی کا اس طرف چڑھنا مشکل اور محال تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہ ہوا نکیلے پتھر ہیں میرے محبوب کے نرم پھولوں جیسے پاؤں ان پر پتھر لگے ابو بکر ساتھ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں جھوم کر کندوں پر اٹھا لیا یا میں ایک بات اور انس کر دیتا ہوں نکتہ ہے ذرا سنبھالیے گا اگر اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے کندوں پر سوار کرتا ہے ہمیں اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے اگر اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر آپ کے نوازوں کو سوار کرتا ہے ہمیں اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اگر شیخ خدا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں لگا ہمیں اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے یہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے یہی لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ابو بکر کی ایڑی پر لگتا ہے ہمیں اس پر بھی کوئی اتراز نہیں ہے یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے واقعے کے اندر اللہ نے محبت الفت اور پیغام دیا کیا پیغام دیا کہ اس کے اندر اپنے بچوں کو لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ہجرت والے واقعات کو اٹھا کر اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں بچے جھوم جائیں گے ابو جی ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائی جائے آگے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور پہ پہنچتے ہیں غار سور پہ پہنچ گئے اب دیکھیں ایک ہی دن میں اللہ کی حکم کے ساتھ مکڑی نے اتنا جالہ تن دیا سارے غار کا مو بند ہو گیا کیا اس واقعے کے اندر تحجب نہیں ہے کیا اس واقعے کے اندر بندے کو ذہن بندے کا منتشر نہیں ہوتا کہ یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل تھا ہماری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت والے واقعے کے اندر قربانی اور علفت دیکھئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے پہلے خود غار میں جاتے ہیں کہ ایک غار میں میرے محبوب کو کوئی بچھو سامپ یا کوئی کیڑا ڈس نہ لے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اپنے جسم کے کپڑے پھار کر غار کے سوراخ بند کرتے ہیں اپنے بچوں کو ہجرت کا واقعہ سنائے نہ اس میں کتنی محبت اور علفت کا درس ہے آگے چلئے آپ غار سے نکلتے ہیں سوراقہ بن مالک ابھی مسلمان نہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے مشرقین مکہ نے انعام رکھا تھا جو ان دونوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پکر کر لائے گا اس کو سو اونٹ انعام ملے گا سوراقہ بن مالک اسی انعام کو حاصل کرتے ہوئے غار سور کے قریب پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غار سے نکلے ہیں آپ نے دیکھا سامنے سوراقہ آ رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے گئے اب تو ہم مارے گئے اب کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا ابو بکر پریشان نہ ہو غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فوراں سوراقہ کے لئے بدعا کی ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے گھوڑا زمین میں دھنس گیا کیا اس واقعے میں تحجب نہیں ہے اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے واقعات سن کے بچے جھوم جائیں گے بچے لکھ اٹھائیں گے اصل واقعات یہ ہیں ہم نے جن اور بھوت والے جھوٹے ناول اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھما دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے سوراقہ کو گھوڑا زمین میں دھنس گیا آگے چلیے اللہ نے اس ہجرت والے واقعے میں کتنے محبت والے پہلو رکھے ہیں سوراقہ بن مالک نے دیکھا وہیں اس سے نعرہ لگایا آپ اللہ کے رسول ہیں مجھے لگتا ہے آپ ہی اللہ کے رسول ہیں میں نے آپ کو پہلی مرکبہ دیکھا آپ اتنے خوبصورت ہیں اگر آپ کو میں نے پہلے دیکھا ہوتا میں آپ پر ضرور ایمان لے آتا اور آپ کی وجہ سے میرا گھوڑا زمین میں دس گیا آپ مجھے معاف کر دیں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اللہ سے دعا کی سوراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین سے نکر کر زمین پر کھڑا ہو گیا کیا اس بات میں تعجب نہیں ہے اپنے بچوں کو یہ واقعات سناو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بچوں کو کس طرح سنانے ہیں آپ ہجرت کر کے اب آگے چلتے ہیں غار سور سے مدینہ کی طرف چلے راستے میں ام مابر رضی اللہ عنہ کی جھوپڑی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے بھوکے تھے ام مابر سے بچا گھر میں کھانے کے لئے کچھ ہے ام مابر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کچھ نہیں ہے ایک بیمار بکری کھڑی ہے میرا خواہن سارے بکریوں کو ریور کو لے جا چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت سے بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا بیمار بکری کے تھنوں سے اتنا دودھ آ گیا گھر کے سارے برطن بھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر ام مابر سب نے پی لیا اس کے باوجود تھنوں میں دودھ باقی تھا اپنے بچوں کو یہ واقعات سناونا کیا اس واقعات میں تحجب نہیں ہے میں واقعات سنانے کا طرز بدا کر بات مکمل کرتا ہوں میں نے ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے باس بٹھایا میں نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا آؤ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بیٹا میرا ابھی صرف اڈائی سال کا ہے کتنے سال کا اڈائی سال کا میں نے اس کو گول میں مٹھایا میں نے کہا بیٹا ایک آدمی تھا وہ ایک آدمی کو تلاش کرنے کے لئے نکلا وہ جس آدمی کو تلاش کرنے کے لئے جا رہا تھا نا وہ اللہ کے رسول تھا وہ آدمی جب آیا اس نے جب دیکھا اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول نے بدعا دی اس کا گھوڑا زمین میں دس گیا جب اس نے دیکھا یہ اللہ کے رسول ہے اس نے فوراں دیکھتے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے کہا بیٹا آپ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے کہا آپ آگے گئے آپ ایک جھنپڑی کے اندر جاتے ہیں اللہ کے رسول جھنپڑی میں گیا ان کو بھوک لگی ہوئی تھی ان کو بیمار بکری ملی بکری کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں تھا اللہ کے رسول نے ہاتھ لگایا اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا جس کی بکری تھی اس نے دیکھتے ہی کہا آپ تو مجھے کوئی خاص آدمی لگتے ہیں آپ اللہ کے رسول لگتے ہیں اس نے دیکھتے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے بچوں کو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر لاؤ